اسلام علیکم سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ آج بی انگلیش تھرڈیئر جو ون ایکٹ پلی نمبر ٹو ہے جس کا نام ہے دا بوئی کامز ہوم اس کا جو لیکچر نمبر ٹو ہے وہ ہم کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں اس لیکچر کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اوپر کون سے امپورٹنٹ آسائنمنٹ بان سکتی ہیں کون سے امپورٹنٹ کوئیسٹن جو ہیں وہ آ سکتے ہیں اور آپ نے ان کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے تو سٹار کرتے ہیں آج کا لیکچر تو اس میں سٹوڈنٹ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ اس کو ڈسکس کریں از ایک کومک پلی دا بوئی کامز ہوم کہ یہ ایک کومک پلی ہے ایک مزاہیہ پلی ہے تو بیسکلی ہے تو یہ ایک کامیڈی ہے یعنی اس کے اندر ایسی بہت سی سیچویشن ہے جو ہمیں ہن ساتھی ہیں جو لافٹر پڑیوز کرتی ہیں اچھا تو اس میں دیکھیں اگر آپ نے وہ لکھنا ہے کہ یہ ایک کامک پلی تو پھر اگر آپ تھوڑا سا انکل جیمز کو ڈسکس کرتے ہیں انکل جیمز سو کالڈ سٹکنیس یعنی اس کی جو نام نحاج جو سٹکنیس ہے اس نے جو اپنی اوپر جو ایک لبادہ سا اوڑا ہوا ہے سٹکنیس کا اور وہ کہتا ہے کہ وہ بڑا بہادر ہے سو کالڈ بریو پرسن ٹھیک ہے یعنی آپ نے آپ کو بڑا بہادر اور بڑا دسپلن کا جو ہے وہ پابان کرتا ہے سمجھتا ہے کہ میں بڑا کوئی بہترین قسم کا انسان ہوں جو رولز اور ریگولیشن کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کرتا تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ انکل جیمز جو ہے جب فلپ جو ہے وہ پسٹل نکالتا ہے تو اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اس کی ساری جو بریوڈیس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ سٹکٹ کتنا ہے کہ جو ہے فلپ جو ہے وہ اپنی بات اس سے منوا لیتا ہے ٹھیک ہے نا کہ وہ ایگری ہو جاتا ہے یعنی خواب میں جو سیچوشن ہوتی ہے وہ اس پہ ایگری ہو جاتا ہے پھر ایک جگہ پہ وہ یہ کہتا ہے کہ مارننگ اس نار تا ٹائم ٹو بی لیزی کہ مارننگ جو ہے وہ ایک ایسا ٹائم نہیں ہے کہ بندہ صبح کے وقت جو ہے وہ لیزی ہو جائے سست ہو جائے لیکن جو ہی آنٹ ایملی جو ہے لیوز دا روم ہی اسلیپ وہ سو جاتا ہے تو یہ اس کی جو سو کارل سٹکنس ہے اس کا جو بیہیوئر ہے یہ بڑا فنی ہے اس میں جو ہیومر ہے اور خاص طور پر جب فلپ جو ہے وہ پسٹل نکالتا ہے اس وقت جو اس کی سیچوشن ہوتی ہے وہ بہت ہی فنی اور کومک ہے اچھا پھر اس میں ایک سین ہے جی میسیز ہیگنز ٹرمپ کارڈ ٹھیک ہے یعنی اس کے پاس ایک ٹرمپ کارڈ ہے ٹرمپ کارڈ کا مطلب ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ ہیر ایس یور جوب یور سروس اینڈ آئی ایم لیونگ دس جوب میں اپنی جو جوب ہے وہ چھوڑ رہی ہوں یہ میرا ریزیگنیشن ہے یعنی اس نے ریزیگنیشن جو ہے نا وہ اس شاعر کہیں پاکٹ میں لکھ کے رکھا ہوتا ہے ہیر ایس میرا ریزیگنیشن اینڈ آئی ایم لیونگ دس جوب تو فیلپ جو ہے وہ اس کو سیلری ایڈوانس میں جب دیتا ہے تو وہ کہتی ہے جانے کا نام کس نے لیا ہے میں نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کیا ہے تو یہ جو ساری سیٹویشن ہے یہ کومک ہے ٹھیک ہے تو ان کے اوپر آپ تھوڑھ تھوڑھو پیراگراف بھی آدھا آدھا پیراگراف بھی لکھیں گے مثلا چار چار پانچ پانچ لائن بھی لکھیں گے تو اس میں جو ہے وہ کافی جو ہے وہ آنسر جو ہے وہ اس کا سیٹس فیکٹری ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اچھا پھر اس کے بعد جو ہے نمبر ٹو پہ جو کوئیسن بن سکتا ہے وہ یہ ہے کہ دہ بوئی کامز ہوم ڈسکسز دہ جنریشن گیپ جنریشن گیپ یعنی جو جنریشن کا فرق ہے اس کو ڈسکس کرتا ہے ہاو یعنی آپ اپنی جو ہے وہ رائے دیں اپنی جو ہے وہ لوجک پیش کریں ٹیکنگ آؤٹ آف دس وان ایکٹ پلے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جنریشن گیپ کے بارے میں یہ ایک پلے ہے جنریشن گیپ ہوتا کیا ہے سٹوڈنٹ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وات is a جنریشن گیپ جنریشن گیپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ one generation is old and second generation is new generation یہ old اور new یہ کوئی جنریشن گیپ نہیں ہوتا جنریشن گیپ کیا ہوتا ہے پہلے تو آپ کو یہ الیابوریٹ کرنا پڑے گا سٹوڈنٹ کو محطاсолد Camera جنریشن گیپ کیا اور جنریشن گیت کیا این خoupe جنریشن گیپ کیا to an other generation is called generation gap ٹھیک ہے اب generation gap کے بارے میں اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو انگلیس لٹیچر میں ایک لفظ یوز ہوتا ہے جی کنٹیمپریری ٹھیک ہے سی او این ٹی پی او آر اے آر وائ ٹھیک ہے نا اس کا اردو ہوتا ہے ہم اثر ٹھیک ہے اب ایک جنریشن لیسے سپوز کہ میرے جو پیرنٹس ہیں ٹھیک ہے نا یا میرے جو بیٹے ہیں میں بھی اسی جنریشن میں رہ رہا ہوں اسی دور میں رہ رہا ہوں اور میرے پیرنٹس بھی اسی دور میں رہ رہ رہے ہیں اور میرے جو بیٹے ہیں وہ بھی اسی دور میں رہ رہ رہے ہیں تو ہم ایک جنریشن کے طور پر رہ رہے ہیں اس دور کے اندر رہ رہے ہیں جنریشن گیپ تو تب ہو نا کہ کوئی اٹھارویں صدی کی بات ہو رہی ہو یا سولویں صدی کی بات ہو رہی ہو اور ایک بات آج کی ہو رہی ہو تو پھر جنریشن گیپ ہو سکتا ہے لیکن دو قسم کے جو لوگ ہیں ایک ٹھیک ایک بوڑا ہے ایک جوان ہے تو وہ رہ تو ایک ہی دور میں رہے ہیں ٹھیک ہے نا ایک ہی صدی کے اندر رہ رہے ہیں ایک ہی سال کے اندر رہ رہے ہیں تو جنریشن گیپ ہم اس کو جنریشن گیپ نہیں کہتے ہیں جنریشن گیپ کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑوں اور چھوٹوں کی سوچ میں جو فرق آ جاتا ہے جو آئیڈیاز کے اندر فیلنگز کے اندر ٹھیک ہے نا یہ لکھا ہے ٹھینکنگ ٹھینکنگ اور آئیڈیاز کے اندر جو فرق آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا اسی سوچ کا نام جو ہے وہ جنریشن گیپ ہے اب اس میں دیکھا جائے تو دس وان ایکٹ پلے پروجیکٹس جنریشن گیپ یہ جنریشن گیپ کو پروجیکٹ کرتا ہے وہ کس سنس میں کرتا ہے کہ انکل جیمز بلانگ ٹو اولڈ پیپل یا اولڈ فیملی کیٹیگری کہلے اور جو فیلپ ہے وہ ینگر ہے نوجوان ہے تو رہ تو ایک ہی دور میں ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں دونوں زندہ ہیں کوئی فرق بھی نہیں کہ انکل جیمز کو سولمی صدی کی پیداوار نہیں ہے یا فیلپ جو ہے وہ بیسمی صدی کی پیداوار نہیں ہے ایک ہی دور میں رہ رہے ہیں تو فرق کہاں پہ آتا ہے فرق ان کے آئیڈیاز کے اندر ان کی سوچوں کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے انکل جیمز جو ہے اس کا یہ خیال ہے کہ فیلپ جو ہے وہ ایک آرکیٹیکٹ بننا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دونوں میں اتراز شروع ہو جاتا ہے اس طرح جو انکل جیمز ہیں وہ کہتے ہیں کہ سگار پینا سگرٹ پینا گھر کے اندر اللہ نہیں ہے لیکن فیلپ جو ہے وہ وائلیشن کرتا ہے وہ سگار پیتا رہتا ہے تو یہاں پہ جنریشن گیپ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے تو بیسیکلی جو دونوں کے آئیڈیاز میں فرق آ جاتا ہے that is called a جنریشن گیپ یعنی بڑی جو جنریشن ہے وہ اپنی جو آئیڈیاز ہیں اپنی جو فیلنگز ہیں اپنی جو رولز ہیں ریگولیشن ہیں they can't impose on the younger جنریشن وہ younger جنریشن کے اوپر جو ہے وہ اپنی آئیڈیاز اور اپنی جو فیلنگز ہیں ان کو impose نہیں کر سکتے کیوں کہ جو ینگر جنریشن ہیں ان کے اپنے آئیڈیاز ہیں ٹھیک ہے ان کی اپنی رائے ہیں ان کے اپنی زندگی گزارنے کے ہاں وہ ان کو عبے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ زبردستی ان کو مان نہیں سکتے یا منوا نہیں سکتے تو جب یہ دونوں میں تقرار ہوتا ہے تو بیسیکلی دس جو کنٹروورسی is a generation gap لیکن اینڈ پہ آپ دیکھیں کہ جو فیلپ ہے وہ اپنی انکل کی جو بات ہے وہ مان جاتا ہے تو یہاں پہ جو generation gap آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے گی یہ generation gap جو کنٹروورسی آتی ہے that is generation gap کیونکہ اس پلے کے اندر جو ہے وہ کنٹروورسی زیادہ ہے انکل جیمز جو ہے اس کی کچھ اور بات ہے وہ اپنی کچھ اور طریقے سے بات کرتا ہے فیلپ کا اپنا ایک لائف سٹائل ہے ٹھیک ہے تو یہ generation gap ہے تو اگر آپ لیکچر بان میں جتنے بھی امپورٹنٹ ہیں gap کا جو ہے وہ بہت ہی اچھا جو answer ہے وہ مل جائے گا اچھا پھر ایک اور بات ہے کہ ان plays کے اندر جتنے بھی one act plays ہیں اس میں character جو ہے اس پہ questions زیادہ آتے ہیں یہ کوئی rule تو نہیں ہے لیکن عمومن یہیں observe کیا گیا ہے کہ جو characters ہوتے ہیں ان کے اوپر questions زیادہ بنتے ہیں تو اس play کے اندر کون سے important character جن کے اوپر question آ سکتا ہے ایک تو ہے یہ نمبر تھری ہو جائے گا character of uncle james uncle james کا جو character ہے اس کے اوپر question آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اگر uncle james کا جو character اس کے اوپر question آ جائے تو پھر اس کی جو policy ہے اس کے جو rules regulation ہے جو کہ lecture one میں میں نے already define کی اور لکھ کے بتائے ہوئے ہیں اس کے جو rules regulation ہے اس کی جو policy ہیں اس کے جو ideas ہیں اس کی جو باتیں ہیں ٹھیک ہے وہ ساری جو ہیں وہ اپنے uncle james کے بارے میں لکھ دینی ہے that would be a sufficient character sketch of uncle james ٹھیک ہے وہ uncle james کا ایک جو ہے وہ بہت اچھا جو character ہے وہ بن جائے گا آگے کہا جی دوسرا جو important character ہے وہ ہے Philip character of Philip character sketch کے لئے خیق ہے Philip کا جو ہے وہ character sketch لکھے تو اس میں جو Philip کی ساری جو باتیں ہیں جس طرح وہ سگار پیتا ہے جس طرح وہ لیٹ اٹھتا ہے جس طرح وہ مسیس ہیگنز کو ٹیکل کرتا ہے جس طرح کے relationship اس کے آنٹ ایملی کے ساتھ ہیں جس طرح اس کی lifestyle اس نے بتائی ہے what he was doing in the army آرمی کے اندر وہ کیا کرتا رہا ہے اور یہاں پہ وہ کیا کر رہا ہے جو اس کی انکل جیمز کے گھر میں جتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں پھر اس کا use of force against force ہے ٹھیک نا طاقت کے خلاف طاقت کا استعمال بزنس جیمز بزنس کہ وہ انکل جیمز کا جو بزنس ہے ٹھیک ہے وہ جو کرنا جا رہا ہے یا اس کی جو purse string اس میں لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ purse string اس کو کہا جاتا ہے اس play کے اندر کیونکہ فلپ کا guardian انکل جیمز ہے اور وسیعت کے مطابق جب تک فلپ وہ پچیس سال کا نہیں ہو جاتا اس وقت تک اپنی جو دولت ہے اپنا جو پیسے ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتا ہی وڈ بی ریمین انڈر انڈر انکل جیمز انکل جیمز کی انکل جیمز کی جو سپر ویجن ہے اس کے انڈر یہ رہے گا جب پچیس سال کا ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی اس کا جو پیسے ہے وہ اس کو مل جائے گا تو انکل جیمز جو پرس سٹرنگ ہے وہ یوز کرنے کی اس کو تھرٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کا ذکر کر دی جیگا اور فیلپ اس کا ریپلائی کیسے کرتا ہے وہ بوم نکالتا ہے پسٹل نکالتا ہے ٹھیک اس کے اوپر اور الیبوریٹ بھی کیا ہوا ہے تو امید ہے کہ اگر آپ ان سے مدد لیں کہ لائن سے لیکچر ون میں لکھی گئے جو امپارڈنٹ پوائنٹ کے شکل میں لکھی ہوئی ہیں تو مواد کسی بھی آنسر کے لیے کسی بھی کویسٹن کے لیے آپ کو مل جائے گا تو امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ